محمد ابوزر بہت زیادہ ہیں اور ان کی جو تقسیم ڈسٹک وائز ہے وہ بھی میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور ساتھ اگر آپ نئے نئے آیا ہیں تو ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ جاپ کی نیوز اور اس کی فوری آف ڈیٹ آپ لوگ تک پہنچتی رہے دوستو اس میں پہلے نمبر پر جو اسامیہ دو ٹائپ کی ہیں یعنی ایمٹی امرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کی گیارون گریڈ ہے اور ریسکیو درییور کا چوتھا گریڈ ہے ان کے لیے جو تعلیمی قبلیت ہے ایج لیمٹ ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ کو میں ان کی تقسیم بتا دوں کہ تقسیم کس طرح سے ہے دوستو اٹک میں جو ایمٹی اور دریور پہلے میں ایمٹی کی بتاؤں گا پھر دریور کی یعنی ایمٹی کی پنتالی ڈرائیور کی پینتیس اس طرح بہاول پور چار اور پچیس جو پہلے نمبر پر بتا رہا ہوں یہ ایمٹی ہے دوسرے نمبر پر ڈرائیور کی ہیں اس کے بعد بکھر دو چار چکوال چونٹیس اٹھائیس ڈیرہ غازی خان تیرہ اور پھر پچیس اسی طرح فیصلہ باد تینتیس اور سولہ گجرہ والا ستائیس پچاس گجرہ چھتیس پچاس حفظہ باد اٹھائیس دس جیلم چونٹیس اور پینتیس جھنگ ایمٹی کی کچھ نہیں ہے ڈرائیور کی گیرہ ہیں اور پھر کسور دو ایمٹی کی ہیں ڈرائیور کی نہیں ہے خانے وال کی ایمٹی کی نہیں ہے چار ڈرائیور کی ہیں خوشاب باسٹھ اور چونٹیس لاہور پچپن اور چوہتر لائیہ اکیس اور آٹھ لودھرہ انتیس اور سولہ مڈی بہاودن نو اور تینتیس میہ والی تیرہ اور دو ملتان ساتھ اور تیس مزفرگر چونٹیس اور سولہ اس کے بعد ننکانہ صاحب کی چھے اور دس اگرے نمبر دوستو جو نروال ہے اس کی ایمٹی کی نہیں ہے پندرہ ڈرائیور کے سامی ہیں اکارہ چودہ آٹھ پاک پتن چودہ آٹھ رحیم یار خان چھے چھو بیس راجنپور چودہ اور بیس اس کے علاوہ راولپنڈی چونسٹھ اور چوراسی سرگودھا سو اور انہتر اس کے بعد شیخ پورا تیس اور پنتالیس سیالکورٹ اکاون اور ترہ سٹھ تو بٹیک سن سترہ آٹھ اور آخر میں بھی ہاری دو ایمٹی کی چار ڈرائیور کے سامیہ ہیں دوستو جو ایمٹی کی سامیہ ہیں گیاروہ گریڈ ہے ان کا ان کے لئے نرسنگ یا پیرامیڈیکل ڈپلومہ فرامانی کا جنائز جو نیورسٹی سے انسٹیوشن سے مانگا گیا ہے کوئی بھی ڈپلومہ اور پیرامیڈیکل میں اس کے علاوہ ان کی ایج نیمر جو رکھی گئی ہے بیس تا تیس سال رکھی گئی ہے اس طرح جو ڈرائیور کی سامیہ ہیں ان کا چوتھا گریڈ ہے میٹرک مانگی گیا ہے لیکن ساتھ ال ٹی وی یا ایچ ٹی وی لیسنس ہونا ضروری ہے دوستو آپ تو آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ کن کن ڈسٹرک میں کتنا کتنا ڈرائیور کی اور کتنا کتنا ای ایم ٹی کی اسامیہ ہیں آپ کو اس کے علاوہ ای ایم ٹی جو ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کی گیاروہ گریڈ کے لیے تعلیمی قبلیت ہے آپ کو وہ بھی بتا دی ہے اور اس کے علاوہ جو ریسکیو ڈرائیور کا جو چوتھا گریڈ ہے ان کی جو تعلیمی قبلیت ہے وہ بھی بتا دی ہے اور آپ کو تعلیمی قبلیت بھی بتا دی ہے اب آپ کو میں ان تمام اسامیوں کے لیے جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں دیکھیں دوستو ان کی اپلائی کرنے کا طریقہ آپ لوگ انہیں آن لائن اپلائی کرنا ہے این ٹی ایس کے ذریعے یعنی این ٹی ایس پر جائیں گے وہاں پر اگر جو پلس لپ ہوگا فیس ہوگی وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا اگر ہے تو اور اس کے علاوہ ان کا جو چلان فارم ہے معاف کی جگہ جو درخواست فارم ہے وہ بھی وہاں پر ہے دو ویڈ سائیڈ ہیں ایک این ٹی ایس کی ہے یا ریسکیو کا جو اپنی ویب سائیڈ ہے وہاں سے آپ فارم کو ڈانلوڈ کر کے ان کو مکمل فیل اپ کر کے پھر آپ نے بھیجنا ہے میں بتاتا ہوں آن لائن اپلائی کرنا ہے دوستو یہ www.nts.org.pk جو کہ ان ٹی ایس کی ویب سائیڈ ہے یہاں پر جانا ہے یا پھر آپ لوگوں نے جو ریسکیو کے اپنی ویب سائیڈ ہے www.rescue.gov.pk وہاں پر جاکا دوستو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور یاد رکھیں اپلائی کرنے کی ان تمام اساموں کے لیے جو لاس ڈیٹ ہے وہ آٹھ جولائی دو ہزار انیس ہے تو پنجاب کا ڈومی سائل رکھنے والے دوستو اس پر اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب کے جو 36 ازلا ہیں ان تمام کی تقسیم بھی میں نے آپ کو بتا دی تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی جاتے جاتے آپ لوگ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو نیچے جو سرک بٹھانے ضرور دبائے تاکہ آپ اس طرح کی جاب کی نیوز حاصل کرتے ہیں مجھے دے اجازت اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو ہمیں کمٹ کریں انشاءاللہ میں جواب دوں گا اللہ حافظ